موسیقی موسیقی ہائی گائیز بیلکم جوئی ہم لیسٹرل امید ہے آپ لوگ چیک ہوں گے ابھی ہم لینے جا رہے ہیں گراسری تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم گراسری کہاں سے لیتے ہیں یہ ابھی گراسری لی جا رہی ہے تیشو تیشو نہیں یہ اس میں دیکھو رہا ہے اس میں دو دو چار دن چھے سفاہ دو دس ہے ہاں اس میں میں نے اٹھے لے لی اچھا وہ ان کے نا اپنی چیزیں بچوڑیا والوں کی زادہ اچھی ہے ہاں ہاں اور یہ کنول کی لینے ہیں یہ آپ لے کیا یوں یوں پورا بڑھائی فیکٹیج ہاں جے فش کریکر دیکھ لو نیچے سے فش کریکر اگر فرائی کرتے کھانے ہیں فش کریکر دیکھ کون سا لے لے کوئی سے بھی اٹھے لکھا یہ کیا لکھا ہے یہ آلو کے ہیں اور یہ فش کریکر ہے فش کریکر ٹھیک ہے یہ نہیں لے نا دو تین لے لے پھرائیز پڑھتے ہیں پھرائیز نہیں لکھئی پھرائیز نہیں لکھئی یہ یہ رکھتی لکھتی اس میں کی دوبارہ میں نے جلدی دو لے لے کرتے ہیں دیکھ یہ لے لکھتی ہوں آلو مسالہ آلو بھی لکھو اور وہ بھی ڈالو چار پکٹ لو ہم نے لینے تھی بارپیکیو ساوس تو وہ لے لیا اس میں یہ بھی ہے فلیور لیکن یہ والا میں نے لے رہی یہ والا لے رہی ہوں کیونکہ ہم نے سپریٹ نہیں کرنا ہم نے کیچپ کی طرح اس کو کھانا ہے اس دفعہ میں نے چیز لیا اور میں دوسری لے کر آتی تھی تو میں نے یہ والا لیا یہ بریڈ والی ہے کیونکہ یہ ایک وائٹ شنے کا اور یہ چکن کی لانے کے لئے وہ اس کی لانے کا پاورڈر ہے ہم ابھی جو ہے وہ سوپ لینے ہیں تو اس لئے میں ادھر آئی ہوں کون سا وہ ایک نا ہم نے کچن کے لئے لینا ہے تو وہ ہم لیتے ہیں سیفگار وہ تو یہاں پہ اویلی پہل ہی نہیں ہے سارے لکس کے ہی پڑے ہوئے ہیں یا یہ والے ڈاف کے پڑے ہوئے ہیں چک کرتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں ہاں یہ دوسری سائٹ پہ پڑے ہوئے تھے اس لئے مل گیا ہے شکر ہے اچھا یہ لے لیتی ہوں یہ والا تاکہ یہ یوز ہو جائے پرائز اس کی پتہ نہیں کہاں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی چیک کر لگتے ہیں ہاں اس کی ٹرائز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں دن اب لینے آئی ہوں میں مکھن مکھن بس رہا گیا اینٹم کا سالٹڈ ان کو ایک دبے میں لگتا رہے ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی جو ہے سارا پیٹ کروا لیا ہے ہم دبوں کے اندر پیٹ کرواتے ہیں تاکہ جو ہے جب جو چیز چاہیے ہو ویسے ہم نکال لیں اس کو اس سے جو ہے سیف بھی رہتی ہیں چیزیں اور جو ہے وہ سارے نکال کے تو رکھنے سے اچھا ہے کارٹنز پر بند کروالے جب ضرور ہے تو کھول کے وہاں سے یوز کر لیں یہاں پہ ماما فاری ہے چپ اور میں کھانے لگی ہوں شوارما ہمیں لگ گئی ہے فوک بیسے باہر آکے فوک لگ جاتی ہے یہ وہ والی بھوک ہے تو باہر آکے لگتی ہے ہاں یہ وہ والی بھوک ہے اور رش اتنا زیادہ ہے عید کی وجہ سے ہم رستے سے جا رہے تھے تو ماما نے کہا کہ میں آجوں لے لوں یہ چھوٹو سا بچہ جو ہے وہ بیچ رہا ہے ایسے کام کرنے چاہیے نہ کہ یہ جو ہے وہ آپ فقیر بنائیں اپنے بچوں کو اپر کے محنت پہ لگائیں پڑے بھی اور محنت بھی کریں وہ بہت ہی تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے تو باہر آنے کا فائدہ ہو گیا ہے بڑے مزے کا موسم ہوا ہوا ہے شکر ہے خدا کا دوسری بھی لے لی اور جو ہے شوانو اور چپس بھی کھا لیے تو زانہ بڑی بڑی چیزیں کرنے سے اچھا ہے کہ آپ جس چیز میں بھی کچھ ہی ٹون سکیں وہ کام کریں نہ کہ گھر پیٹھ کے بڑی بڑی چیزوں کو سوچ سوچ کے بس سوچتے ہی رہ جائیں اور سر پکڑ کے بیٹھے رہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہر کام ہو سکتا ہے چھوٹا ہو سکتا ہے تو چھوٹا کر کے کچھ ہو جائے ہم شالمی سے ملتے چلتے بازار میں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ مزہ اس لیے آج بہت آرہا ہے کہ آج موسم بڑا اچھا ہے باقی باتوں کی باتیں اور آج باہت نکل گئے نا ہم نے خانی کو بھی کھا ہے ہم نے کہا ہے خانی کیونکہ یہ میرا پرمان نے اس لکشے چلاتا کھانی ہے لیکن میں اس لکشے کی مالک ہوں تو میں نے اس کو کہا ہے کہ آج تو ہمیں گماپرا سایر کرا نکل گئی ہی جائے اور اوپر اوپر جو ہے لائف سٹائل گارمنٹس بھی ہے وہ دیکھ لو ایک ایم لائف سٹائل ہے اور یہ لائف سٹائل گارمنٹس یہ دیکھ لیں یہ گارمنٹس لائف سٹائل تو آج ہم اپنے لکشے میں سایر کرنے کو نکلے ہوئے ہیں اور رش یا توبہ بندے میں بندہ ہے جیسے میں ایک دفعہ گئی تھی اردو بسار وہاں پہ رشتہ ہے نگر کلی ہے نگر کلی توبہ وہاں رشتہ میرے ہم چاہم ماما ممہ نے آنر کی کلی دیکھا دو تکو بزار سے میں کوہش پاڑے گئےこう بجل دے گئے ہم ایک نکل گئے اور جانتے ہیں جئے لیے تو آنر کی کلی دو تو ہم میٹروں میں گئے دے نا تو میرا ہوتا ہے کہ تم نے تو رشی دیکھا نا ایسے ہی ہے لیکن کوئی بات نہیں ایڈوینچر ہو جاتا ہے لائف ہے تو ابھی ہم نکالیا ہے چینج اور ہم آگئے ہیں گھر تو امید ہے آپ کو یہ ولاغ اچھا لگا ہوگا اس کے ساتھ اگلے ولاغ میں ملیں گے جنرے سلسکرائب لیکن شیئر نے کیا وہ بھی کر دے اور بے لیکن شروع دو پاہ دے بائی